اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا حکمت کی بات ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا یہ اس چیز کے بارے میں تجھے اندہ اور بہرہ کر دیتا ہے مطلب ہے کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان بس اس محبت ہی کے اندر دیوانا اور مست رہتا ہے اب اس چیز کے بارے میں اندہ ہو گیا اب دکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے اس کو اس سے پروانی سننے میں کیا آ رہا ہے اس کی پروانی ہے بلکہ اس کی طرف سے کوئی بھی نیگٹیویٹی اس کو برداشت نہیں ہے کوئی نیگٹیویٹی بات سننے کو ابتیار نہیں ہے بس اس پر یہ فریفتہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ ظاہرہ محبت میں یہی صورتحال پیش آ جاتی ہے کیونکہ محبت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا چہتا ہی امام غزالی رحمت اللہ لے یہی محبت کی تعریف کرتے ہیں کہ محبت کہتے ہیں کہ پسندیدہ چیز جو آپ کو مرغوب پسند ہے اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ محبت کا لاتا ہے اور محبت یہ تین قسم کی ہے ایک محبت طبی ہے آپ کی طبیعت اور فطرت کے اندر ہی محبت ہے یہ ایک محبت طبی اور ایک محبت جو ہے وہ محبت عقلی کہ آپ اگر سامنے کے جمال کمال اور اس کے نوال کو دیکھ کر عقلی طور پر جو ہے اپنے آپ کو اس شخص کا محب بناتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تیسری محبت شریح ہے کہ شریعت اسلامیہ نے پابند کر دیا کہ اس چیز سے محبت کرو تو انسان شریعت کے حکم پر حاوی کر کے اور اس چیز کو اپنا محبوب بناتا ہے تو وہ ہے کہ محبت طبی جو انسان کی طبیعت میں محبت ہے جیسے اولاد کو اپنے ماں باپ سے ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہے یہ محبت طبی ہے دوسرے محبت عقلی ہے کہ انسان اپنی عقل پر اس محبت کو سوار کرتا ہے کہ سامنے والے کے جمال سے مبھوت ہو کر اس کا عاشق بن جاتا ہے یا اس کے کسی کمال کو سامنے رکھ کے اس کا عاشق اور دیوانہ ہو جاتا ہے یا اس کا نوال اور احسان آپ پر ہے اس نوال اور احسان نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں لہٰذا یہی محبت عقلی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ حبو کا شیعہ کے عقلی طور پر آپ جب کسی چیز کی محبت میں گرفتار جب ہوتے ہیں آپ کسی محبوب کی ادا پر مر مٹتے ہیں اس محبوب سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے حسن و جمال پر جب آپ مرنے لگتے ہیں اب یہ جو محبت آپ کر لیتے تو پھر یہ اندھی کر دیتی یہ محبت اندھی ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کی آنکھیں کچھ دیکھتی نہیں ہیں اور کان سنتے نہیں ہیں مطلب کوئی بھی نیگیٹیو بات اب آپ سننے کو تیار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی مجازی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کسی مورتی سے پیار کرنے لگتے ہیں کسی حسینہ کے جو ہے وہ جو ہے ذلف امبری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں نہ ماں کے نصیت کارگر ہوتی ہے نہ باپ کی ڈانٹ اثر دکھاتی ہے نہ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ ایڈوائز اس کو کچھ سبق دیتی ہے وہ بس وہ ذلف امبری کا جو ہے وہ دیوانہ شکار ہو جاتا ہے وہ بس وہ کہتا ہے نہیں بس کچھ نہیں بس میری محبوبی سب کچھ ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبوک شیعومی و عصیم کہ تمہاری محبت جو ہے کسی چیز سے جو ہو گئی ہے یعنی عقلی طور پر تمہاری عقل پر جو محبت جو چھا گئی ہے یہ اس چیز کی طرف سے اب تم اندے اور بیرے ہو جاتے ہو یہ محبت زیار ہے اگر صحیح ڈائریکشن پر ہو تو سبحان اللہ زہ قسم زہ نصیب ہے لیکن اگر غلط ڈائریکشن پر ہے یعنی اللہ کے کسی غیر سے ایسی محبت کر بیٹھا کہ جو محبوب کی محبت آپ کے دنوں ایمان کو بھی لے اڑے تو بس پھر یہ محبت محبت نہیں پھر یہ تو آپ کے لئے بہت بڑی جو ہے وہ ایک ہماقت اور بہت بڑی جہالت و ضلالت کا باعث بن جاتی ہے دنیا میں انسان کی خراب اور آخرت بھی انسان کی برباد ہو جاتی ہے اسے تو ایک حدیث میں فرما کہ کسی سے محبت کرو دیکھ بھال کے کسی کو دوست بناو دیکھ بھال کے کیونکہ المرو علا دینی خلیلی کہ انسان اپنے دوست کی جو کے دین پر ہوتا ہے فالجنزر مہی خالل کہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس سے محبت کر رہا ہے یہ اس کو ذرا غور سے دیکھ بھال کے کرے یہ نہ کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر دینوں ایمان ہی لڑ جائیں دینوں ایمان ہی لڑ جائیں اس لئے جوہنا ظہر ہے کہ عام طور پر ایسی محبتیں انسان کی دینوں ایمان و اخلاق کو برباد کر دیتی ہیں جیسی جی آج کل جی دنیا کے اندر جی ہے جیسی ناجائد محبتیں چل رہی ہیں تبھی تو وہ ہمارے کراچی کے اندر خاص طور پر یہ چلتا وہ جملہ بہت معروف ہے کہ بھی محبت اندی ہوتی ہے وہ گوہ ہے کہ اس حدیث سے گوہ ہے کہ یہ مفہوم لیا ہے محبت اندی ہوتی ہے پر محلے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں محبت اندی ہوتی ہیں پر محلے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مطلب ہے کہ یہ عاشق اور یہ محبوبی آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے عشق کی جو ہے وہ تاریں ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر دوریں ڈال رہے ہیں عشق و محبت کے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھی نہیں رہا دونوں جو ایک دوسرے پر عشق کی محبت ہیں اور جو دوریں ڈال رہے ہیں کچھ کبھی چھت پہ چڑے ہوئے ہیں کبھی گلی کوچھے میں کھڑے ہیں کبھی کونے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرنے والا اندہ ہے لیکن یہ کہ محلے والوں کی آنکھی ہوتی ہیں محلے والے صبح شام یہ سارے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ بھی ان دونوں میں کیا چل رہا ہے اس لئے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی محبت جو اندہ کر دے اور بہرہ کر دے ہاں نیگیٹیو اگر ویپر ہو تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہے اس لئے دیکھ بھال کی محبت عقلی کرنی چاہیے اور اس کے بعد محبت شریع ہے کہ شریعت نے پابند کر دیا کہ آپ اس سے محبت کرو تو پھر انسان اس شریعت کی وجہ سے قرآن سے محبت کرتا ہے نبی کے فرمان سے محبت کرتا ہے خود بیت اللہ کے درو دیوار سے محبت کرتا ہے یہ شریع محبت ہے کہ شریعت نے پابند کر دیا کہ یہ سار شعر اسلام شعر دین یہ قابل محبت ہے تمہیں ان کے ساتھ محبت اور عقید کا رشتہ رکھنا ہے یہ محبت شریع تو خیئے اس حدیث میں محبت ہے عقلی پر گفتگو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہذا دنیا کے در محبت یہ محبت بہت بڑا رشتہ ہے لیکن وہ محبت جو محبت اللہ کے لئے ہو اور جو بغض اور علاوط اللہ کے لئے ہو اس کی اس قدر قیمت ہے کہ خود بغاری شریف کی حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ ایسے دو دوستوں کو عطا کریں گے کہ جن کے آپس کی محبت اللہ کے لئے محبت ہے اور اللہ ہی کے لئے آپس میں ناراضگی ہوتی ہے فرمایے یہ عرشِ الٰہ کے سایہ کے تلے ہوں گے جبکہ اس وقت وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا لہذا جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لئے محبت کرو یہاں تک کہ اپنے دوست آباب ہیں عزیز وعقاری بہن بہن پائی ہیں تو اللہ کی محبت کا رشتہ بیش میں قائم رہے گا تو خوفِ خدا ہونے کی وجہ سے وہ محبت غلط ڈائریکشن پر نہیں جائے گی بلکہ پاکیز اور سچی رہے گی اور پاکیز اور سچی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ بھی ملتا ہے اور عجر و ثواب کا بھی مستحق بنتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیز اور سچی محبت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین